ہیلو فینٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے فینٹس اس ویڈیو میں بات کریں گے نیبو کے بارے میں اور نیبو کے جو فائدے ہیں اور نیبو کے جو شدیہ گڑھ ہیں اسی بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے نیبو میں آپ تو جانتے ہیں کہ ویٹیمن سی بہت زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے لیکن ویٹیمن سی کے ساتھ ساتھ اس میں پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ بھی تھوڑا بہت پایا جاتا ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ ویٹیمن سی ہی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹیمن بی بھی پایا جاتا ہے اور تھائیمین رائیبو فلوین یہ سب پایا جاتا ہے اگر اس کے فائدے کی بات کریں تو نیبو عام طور سے جو قبض ہوتا ہے یا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گلہ خراب ہو تو وہاں پر بھی یوز کیا جاتا ہے کیڈنی کے اس ٹون میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور مسوروں کی جو پروڑلم ہوتی ہے گمز کی جو پروڑلم ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ویٹیمن سی کی کمی سے اسکروی ہو جاتا ہے اور اگر ہم نیبو کا سیبن کر لیں تو بہت جلدی ہی یہ اسکروی جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اسکروی وائٹیمن سی کی کمی سے ہوتا ہے اس کے علاوہ نیبو ڈائیجیشن میں تو ہیلپ کرتا ہی ہے اور یہ ویٹ لاس میں بھی ہیلپ کرتا ہے جو نیبو ہوتا ہے اور نیبو میں بہت سارے منرلز بھی پایا جاتے ہیں جیسے آئیرن ہے، ماگنیشیم ہے، فاس فورس ہے، کیلشیم، پوٹیشیم، زنگ یہ سب بھی نیبو میں پایا جاتا ہے نیبو عام تو اسے ہم لوگ وائٹیمن سی ہی کے بارے میں جانتے ہیں کہ نیبو میں بہت زیادہ وائٹیمن سی ہوتا ہے لیکن وائٹیمن سی تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے وائٹیمنس اور منرلز بھی پایا جاتا ہیں نیبو جو ہوتا ہے وہ جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے تو اگر ہم نیبو پیتے ہیں، نیبو پانی میں ڈال کر کے تو اسے ری ہائیڈریشن میں ہیلپ ملتی ہے اور یہ یورین کو پتلا رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ کڈنی بننے کے کسی طرح سے جو خطرے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ نیبو پانی یا ہائی شگر والے جوس یا ڈرنک کا بہتر ایک وکلپ مانا جاتا ہے نیبو پانی مطلب یہ کہ چونکہ جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر سے بات ہے کہ شگر سے بچتے ہیں تو وہ نیبو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیبو پانی جو ہوتا ہے وہ وزن گھٹانے میں بھی ہیلپ فل مانا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ ڈائیجیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور ایسی جیٹی اور جو گٹھیا کے خطرے کو بھی یہ کم کرتا ہے جو نیبو ہوتا ہے اور قبض میں بھی نیبو بہت فائدے مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیبو ہمارے ایمون سسٹم کو بھی امپروف کرتا ہے ہمارا جو ایمون سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرتا ہے اور نیبو پانی کو گنگنا کرنے کے پینے سے گلہ جو خراب ہوتا ہے تو اس میں بھی آرام ملتا ہے اور وائٹیمن سی بہت زیادہ ہونے سے مسؤونوں کی جو سمسچیں ہیں جیسے کہ اسکروی کی بات آئی تو اس میں تو یہ ہیلپ فل ہوتا ہی ہے اور بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے میں بھی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی نیبو فائدے مند مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور جو ٹینشن ہوتا ہے اس میں بھی نیبو کا جو رس ہوتا ہے پانی میں ملا کر پینے سے یہ فائدے مند مانا جاتا ہے اور نیبو انٹی آکسیڈنٹ کے گلوں والا ہوتا ہے یہ ہماری اسکن میں بھی گلو پیدا کرتا ہے تو اس طرح سے نیبو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں نیبو کے اور نیبو کا سیون ہمیں کرتے رہنا چاہئے تو امید کرتے ہیں نیبو کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو انٹریسٹنگ لگی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی تینکیو موسیقی 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 موسیقی